تو کھل میں نے عز کیا تھا کہ حروف تحجی اٹھائیس ہے کیوں میری کیا جرت میری کیا بساط علم پانچنے والے کی خیرات ہے میں صرف اسی پر شاہد خان پہنس کرنا شروع کر دوں کہ حرف اٹھائیس کیوں ہے تو باقی کی نو مجالی سی سی میں گزر جائیں گی ایک دو باتیں بتاتا ہوں بلکہ پہلے آپ کو کلیہ ہی بتا دیتا ہوں کائنات میں مخلوق کی قسمیں کروڑوں ہوں عربوں ہوں خربوں ہوں لا تعداد ہوں زواد کے مراتب اٹھائیس ہیں زواد کی جمع ہے زواد اور زواد کے معنی ہے حقیقت یعنی حقائق کے مرتبے خانزہ اٹھائیس چودہ کونس قوس سعودی میں چودہ قوس نزولی میں آو علی کے کونچے ولایت کے سگ کی یہ بات شرق سے غرب شماؤں سے جنوب ذرہ سے عرش تک لے جاؤ کوئی مائی کلال رد پیش کر دے زبان کارٹ کے ممبر پہ رکھ کے نہ چلا جاؤ تو میرے نتوے میں شک کرنا ہو کائنات کے علماء مل کر بھی رزنفر کی اس دلیل کی رد نہیں کر سکتے ذات کے مرتبے چودہ سعودی چودہ نزولی پہلا مرتبہ عقل کا ہے دوسرا مرتبہ نفس کلیہ کا ہے تیسرا مرتبہ لاہور والو طبیعت کا ہے چوتھا مرتبہ زہیر بھائی مادہ کلیہ کا ہے پانچوا مرتبہ مثال کا ہے چھتا مرتبہ جسم کلی کا ہے آپ جسم رکھتے ہیں آپ کا جسم آپ کا جسم آپ کا جسم میرا جسم پیس کا جسم گائے کا جسم گھوڑے کا جسم کبوتر کا جسم کیونکی کا جسم ہاتھی کا جسم جبریل کا جسم آدم کا جسم عیسیٰ کا جسم یہ مخلوق لا تعداد ہے جسم 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 یہ ہے جسم کلی جو ایک ہو کر ہر جگہ ہے جسم ایک ہے جسم کلی ایک ہے لیکن تارک ہر جگہ ہے یہی تو حاضر ناظر کا خلصفہ ہے جو معلومی کی سمجھ سے باہر ہے تو چھکا مرتبہ جسم کلی کا ہے ادھر وہاں لکھیں گے نا ساتوہ مرتبہ عرش کا ہے آکوہ مرتبہ کرسی کا ہے ناوہ مرتبہ فلاک البروج کا ہے دسوہ مرتبہ فلاک المنازل کا ہے گیاروہ مرتبہ فلاک زہن کا ہے باروہ مرتبہ فلاک مشتری کا ہے تیرہ مرتبہ فلاک مرویخ کا ہے چودہ مرتبہ فلاک شمس کا ہے ایک کاؤس پوری ہو گئی آج آفر نے کوئی لیکھوں گے میں نے بتانا شروع کر دیا کہ حرف اٹھائیس کیوں ہے چودہ میں ایک کاؤس پوری فلاک شمس پر یعنی وہ فلاک جس میں سورج رہتا ہے یہ ہے چودہ مرتبہ مراتب زواد میں اب دوسری کاؤس شروع ہونے چلی ہے پندرہ مرتبہ فلاک زہرہ کا ہے سولہ مرتبہ فلاک اتارت کا ہے سترہ مرتبہ فلاک کمر کا ہے اٹھارہ مرتبہ قرآن نار کا ہے انیسہ مرتبہ قرآن ہوا کا ہے بیسہ مرتبہ قرآن آب کا ہے اکیسہ مرتبہ قرآن عرض کا ہے بائیسہ مرتبہ مادنیات کا ہے تیئیسہ مرتبہ نباتات کا ہے چوبیسہ مرتبہ ہیوانات کا ہے پچیسہ مرتبہ ملک کا ہے چھپیسہ مرتبہ جنات کا ہے ستہائیسہ مرتبہ انسان کا ہے اٹھائیسوہ مرتبہ انسان کے انسان کا ہے بیٹھو یا چل دیئے ہو عمریں ضائع ہو جائے پھر بھی یہ حقائق نہ ملے جو لمحوں میں تمہیں علی والا سمجھ کے دے رہا ہوں اچھا انسان کے انسان کو ایک لقب دیا گیا ہے حضرت جامع جامع جمع کرنے والا یعنی اس میں ساری حقیقتیں جمع ہیں تاخیر ہو گئی آپ کو سننے والی بات رہ گئی آپ سے اٹھائیس مراتے میں زباد میں نے ان کو بتائے کونس نزولی میں بھی کونس سعودی میں بھی پہلی کونس میں پہلا مرتبہ کس کا تھا عقل کا اور دوسری کونس میں انسان کے انسان کا انسان انسان کا مقصد کیا جیسے تم ہم حیوان کے مقابلے میں انسان ہو وہ ہمارے مقابلے میں جب آتا ہے ہم حیوان ہو جاتے ہیں وہ انسان ہو جاتے ہیں زہیر بھائی ممبر کی قسم میں جب چلا ہوں آج سوچتے ہوئے میں نے کہا بات بڑی مشکل ہے کوشش نہ کروں گا سمجھانے کی لیکن لوگ میں نے دعات پہ آج فاتحہ پڑھ دی تھی تم نے تو نمبر میری توقعوں سے کہیں زیادہ لے لی ہے ہاں کوشش بار رہے میں کر رہا ہوں آسان کرنے کی پہلا مرتبہ آقل کا ایک کوس میں اور ادھر آخری مرتبہ کوس نزولی میں انسان کے انسان کا جسے حضرت جامع کہا گیا آقل تجلی ہے حقیقت محمدی آقی اور نفسِ کلی آ تجلی ہے نجف والے کی سامنے میں آ رہی ملی بات جی اور وہ کل کا مددگار ہے اس سے ہمیں بھی پیار ہے وہ نبیوں کا مددگار ہے وہ صاحبِ زنفگار ہے اور علی کے منکر کے موں پے پوری دنیا کی بھٹکار ہے جو ابھی دعا لگائے گا منکر پر گا ملکے بولو دن سے بولو طول ہے حیلی بھٹکار ہے سامنے میں آگی بہت دوستو سنو لگ لو یہاں آقل تجلی ہے حقیقت محمدی آقی مولانا اور حضرتِ جامع لقب ہے تیرے رسول کا جب بشری بدل میں آ جائے سامنے میں آ لیے بات یا نہیں یہ ہے انسان کا انسان یعنی آغاز بھی محمد انجام بھی محمد اسی لیے تو یہ گھر والے کہتے ہیں اول اولا محمد و آخر اولا محمد موسیقا موسیقا جو دیو سے 800 بولا گا بھٹکار کان کی براد بنگا جو نہیں بولے گا 倉کہ م touching ہمارا پہلا محمد ہمارا آخری محمد ہمارا درمیان والا محمد ہم سارے محمد تو جو بھی محمد ہوگا وہ انسان کا انسان ہوگا وہ حضرت جاؤں میں ہوگا شفیق زیدی آخر میں بھی انسان ہوں میرے ظرف کی بھی کوئی حد ہے کسی لئے کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا چھلک جاتا ہے اور میں گستاخی کی حد تک بھی تم سے بات نہیں چھپا سکتا اب ایک بات آگئی ہے شرعہ نہیں کروں گا بہرحال توفہ ہے کسی کی سمجھ میں آ جائے تو مراتب ایدان سمجھ لیے نا اب آپ بھی سن لیں گے کہ کیا کیا مراتب میں نے بتائے تھے اسی ترتیب سے پھر واپس جا رہا ہوں ایک عالم ہے جسے آیان ثابتہ کا عالم کہتے ہیں اس میں اللہ کے اسماں رہتے ہیں اپنی حقیقت کے ساتھ اب یہ اٹھائیس زہر بھائی مراتب ذات ہے نا ایک ایک مرتبہ ذات پر اللہ کا ایک ایک اسم حکومت کرتا ہے میرے مالا مجھے نہیں بتا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط باراً ماف کر دینا تیرے ہی ہمدار ہیں آقل پر جس نے سوچ لیا اور سمجھ بھی آ گئی جو ہر شبٹی میں لے لے گا آقل پر اللہ کے اسم البدی کی حکومت ہے نفسِ قلیہ پر اسم البائش کی حکومت ہے طبیقت پر اللہ کے اسم الباطن کی حکومت ہے مادہِ قلیہ پر اسم العاخر کی حکومت ہے مثال پر اس کے اسم الباطن کی حکومت ہے جسمِ قلی پر اسم الحکیم کی حکومت ہے عرش پر اسم المحید کی حکومت ہے کرسی پر اسم الشکور کی حکومت ہے فلاق البروج پر اسمال غنی کی حکومت ہے فلاق المنازل پر اسمال مقتدر کی حکومت ہے فلاق زہل پر اسمال رب کی حکومت ہے فلاق مشتری پر اور یہ باروہ مرتبہ ہے اسمال علیم کی حکومت ہے جب فرشتے اللہ سے کہتے نظر آئے سبحانہ کا لا علم لنا اللہ ما علم تلاؤ انہا کا انت العلیم الحکیم تسبیح تیرے دیئے ہم تو وہی علم رکھتے ہیں جو تُو نے ہمیں پڑھایا کیونکہ تُو علیم بھی ہے حکیم بھی ہے تو پھر پارا کے عدد میں کوئی مولم تلاش کرنا ہم یہاں دس پی سالم جمع ہو جائے ٹھیک وہ سارے کہیں ہم غزنفر کے شاکر دے ہیں اور غزنفر کہیں میں اس کا شاکر دوں تو پھر استادوں کا استاد تو وہ ہوا نا اور جب سید الملائکہ کہہ رہا ہے میں نے علی سے پڑھا ہے تو باقی سریشتوں نے کہاں چاہتے ہیں علی کے تلموں سے آگے بھنا میں کیا دیکھوں مجھے تو صرف پھلک تک دکھائی دیتا ہے اور سرائے نام علی کوئی نام یا نہیں میں کیا کروں مجھے اچھا سنائی دیتا ہے سنائی میں آئی بات جی اب کیا بات کھولی گئی ہے جہاں فرمہ کوئی شاید خاتم پھیک کیوں کھنگٹ میں آگا پاکوں اس وقت فرشتے اللہ سے خطاب کری نہیں رہتے نجفوانے سے کہہ رہے تھے ہم تو وہی جانتے ہیں سرائے گا کھولی گا ہے سرائے گا ہے سرائے گا ہے جب ریل آپ میں مجود ہے جلدی 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 یہ فرح کے مشتری پر اسم العلیم کی حکومت ہے آئے جیو حشمی نہ پرنے گئے ہو یہ اسم کی حکومت ہے مسمع کی نہیں اور پھر یہ اگر موقع ملا تو پھر بتاؤں گا لفظ ہے ایک اسم ہے ایک اسم آزم ہے ایک اسم آزم آزم ہے ایک اسم آزم 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 ہے حیران ہو گئے تو بس کافی ہے چھو اور دیکھ لے نا کہ ہر مطمی ذات میں ذہی بھائی جس اسم کی حکومت ہے اس شائع کے جس کا تعلیق تابع ہو اس میں وہی صفتیں ہوتی ہیں فلا کے مریخ پر اسم الرب کی حکومت ہے فلا کے شمس پر اسم النور کی حکومت ہے فلا کے زہرہ پر اسم المصور کی حکومت ہے زہرہ کے تعلے میں پیدا ہونے والا بندہ کبھی بدصورت نہیں ہوگا اسم المصور کی وجہ سے جو پیچھلے مالے والا ٹھیک ہے نا بھائی زہرہ پر فلا کے زہرہ پر اسم المصور کی حکومت ہے اور حسین خوانہ فلا کے اتارد پر اسم المحسی کی حکومت ہے فلا کے خمر پر اسم المبین کی حکومت ہے اسم المبین سورج علامت نبوت کی ہمارا علامت امامت کی اسی لئے اللہ قرآن میں امام کو امام مبین کہتا ہے پڑھے پڑھ رہی ہے نا لوگ سب آتے فلا کے خمر پر اسم المبین کی حکومت ہے قرآن نار پر اسم القابض کی حکومت ہے قرآن حوا پر اسم الحائقی حکومت ہے قرآن آپ پر اسم المحیی کی حکومت ہے قرآن عرض پر اسم الممید کی حکومت ہے میری کوئی منت تو نہیں نا کہ مجھ سے جو بیس بیس سال پڑے خطیب ہیں عمر میں وہ چشمہ نہیں لگاتے مجھے آج سال ہو گئے ہیں چشمہ لگاتے کیوں تمہارے لئے میری بیوی سو رہی ہوتی ہے میرے بچے سو رہے ہوتے ہیں میں کتابوں کی ڈھیر میں کھویا ہوا ہوتا ہوں میرا ڈریور بیٹھ ہے اس کے سار پر قرآن رکھے پوچھو کہ آپ بھی کتابوں کام باہر گاڑی میں ہے کی نہیں چلتے ہوئے بھی پڑھ رہا ہو ماز اس لیے کہ تمہیں نئی سے نئی چیز دوں نیا سے نیا جوہر دوں ورنہ میں خیبر و خندق بھی اگر پڑھوں تو دوسروں سے الحمدللہ بہتر ہی پہلوں تو اس لیے مومت بنایا کرو اسے مجھے توہین علم کا احساس ہوتا ہے کہا تھی بات قرآن عرض پر زمین کے قرآن پر اسم الممید کی حکومت مارنے والا مادنیات پر سیر بشارت اسم العویز کی حکومت نباتات پر اسم الرزاق کی حکومت حیوانات پر اسم المزل کی حکومت زلیل کر دینے والا حیوانات پر اسم المزل کی حکومت ملک پر اسم القوی کی حکومت جنات پر اسم اللطیف کی حکومت اسی کی لطافت کے سبب تو نظر نہیں آتے سار اٹھانا انسان پر اسم الجامع کی حکومت جو ساری مخلوق میں ہے اکیلا انسان جمع کر سکتا ہے یہ اسی اسم الجامع کی حکومت اور حضرت جامع پر یعنی چودہ پر اسم رفی الدرجات کی حکومت یہ اٹھائیس مراتب اٹھائیس اسم اٹھائیس حرف خلق کر کے اللہ نے ایک ایک مرتبہ ذات اور ایک ایک اسم کو ایک ایک حرف دیا عاقل کو علف نفس کلیہ کو بے طبیعت کو جیم مادہ کلیہ کو دال یہ فلسفہ ہے کلیہ ہے کلیہ بتایا ہے میں نے تمہیں کہ حرف اٹھائیس کیوں ہے عاقل پر علف کی حکومت جیسے اسمال بدی کی اس کا نمائدہ علف ہے نفس کلیہ کا نمائدہ بے ہے چلو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ کل تھوڑے آوگے میری جان چھوٹے گی اس بباد پخت سے جس کا دل علی کے فلائل کی سب کا برداشنے کرتا جو کہ نفس کلیہ تجلی ہے علی کی اور اس کا نمائدہ حرف بے ہے قرآن شروع ہوتا ہے بے سے اللہ علیہ 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 موسیقی 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 سیدہ دی جو میں کہہ چکا ہوں تیرا سننے والا ہی تھا بعد میں سیڈی سن لینا میری طرف دیکھو نفس کلیت جلی ہے علی کی اور اس کا نمائندہ حرف بے ہے قرآن بے سے شروع ہوتا ہے اور قرآن تو علی کی خیرات کی خیرات کا نام ہے جو جو پہلے بڑی بات موسیقی چونکہ سواد کے مراتب اٹھائیس کمرویدی اسی لیے حرف بھی اللہ نے اٹھائیس بنائے اب دیکھیں الف پہلا حرف ہے حروف تحجی احب جد میں لام باروہ حرف ہے میم تیروہ حرف ہے صبح نماز کے بعد قرآن کھولنا الف پہلا لام باروہ میم تیروہ قرآن کہہ رہا ہوگا الف لام میم ذالک القتاب زمانہ آئیت نگلتا ہے اور اللہ نے قرآن نگلنے کے لیے نہیں بھیجا سمجھ لے کے لیے بھیجا ہدایت کے لیے بھیجا الف لام میم فلا کے مشتری کا نمائن دا ہے لام فلا کے مریخ کا میم فلا کے مشتری پہ کیسے اسم کے حکومت تھی یاد ہے علیم کی نریخ پہ رب کی عقل پہ بدی کی اللہ کہنا یہی چاہتا ہے امام ہوتا ہی وہی ہے جو بدی بھی ہو علیم بھی ہو رب بھی ہو علیم بغیری علیم بزروع علیم بھروع علیم بھروع اللہ! اللہ!